بسم اللہ الرحمن الرحیم نشکاری کمیشن کے مطابق سمسی بیک کی نشکاری اپریل فرس وومن بینک کی نشکاری اکتوبر میں مکمل ہوگی ہاؤس بیلڈنگ کی نشکاری بھی اکتوبر میں مکمل کرنے کی تبقہ جناہ کنونشن سنٹر کی نشکاری کے لیے مارکٹنگ کا عمل مکمل سرویسیز انٹرنیشنل ہوتل کے لیے چھ سرمایہ کار نشکاری میں بولی کے لیے پری کوالیفائے کر چکے مسلم لیگ نون پارلیمنی پارٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس میں منقلت اجلاس میں مریم نواز بھی شریک ہوں گی ارکین سنٹر اور قومی اسمبلی سے سنٹر لیکشر پر رائے لیں گے پی جی ایم تحریک پر بھی ارکین کو اعتماد میں لیا جائے گا اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی اور تحریک ادم اعتماد کے امور پر بھی بات ہوگی پی جی ایم لانگ مارچ اور پارلیمنٹ استیفوں پر بھی رائے لی جائے گی سابق صدر آسی پل ازرداری نے کہا پی ڈی ایم متحد ہے حکومت پر ہر طرف سے وار ہوگا تمام آپشن بتدریج استعمال کریں گے حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے یہ گر چکے ہیں آخری دھکا دینے کی ضرورت ہے ملک شدید خطرات میں ہیں حکمران کوئی بڑا بلنڈر کر سکتے ہیں بلاول نے تحریک ادم اعتماد کی تحریک دیکھ کر عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا اب وزیر اعظم کو سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ کہنا شروع کر دیں وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی کا مشورہ اپوزیشن اتحاد کا شرازہ بکھیرنے کا دعویٰ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ایک بار نہیں سو بار ادم اعتمادی کی تحریک لائیں سینٹ میں ادم اعتماد کے دوران یارہ ارکان کو نظر لگ گئی تھی پاکستان میں کرونا سے مزید 23 افراد جانبہ حق ہو گئے 24 گھنٹوں میں مزید 1629 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے ایک قانون طاقتور کے لیے ہے جو بنی گالا میں ناجائز محل کو قانونی بنا دیتا ہے دوسرا قانون مخالفین کے لیے ہے جس کے شر سے اپوزیشن کے گھر محفوظ نہیں خوکر برادران جماعت کا بڑا سرمایہ ہے ظلم و انتقام کا سامنا کیا مگر پیچھے نہیں ہٹے نواز شریف سے بے وفائی نہیں کی ہر ظلم کا حساب ہوگا چیئرمن نیب جاوید اقبال نے کہا نیب کے پاس ملک سے اربوں روپے کی منی لارڈرنگ کے ثبوت موجود ہیں نیب کی جانب سے دائر کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیرے سمات ہیں نیب میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پورظم ہے آٹا اور چینی سکینل کی جاری تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقوں میر علی اور خیصور میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاع پر آپریشن میں پانچ دیشتگرد مارے گئے ہلاک دیشتگردوں میں کمانڈر سید رحیم اور سیف اللہ نور بھی شامل سید رحیم سن دوہزار سات سے اب تک سیکیورٹی فورسز پر سترہ حملوں میں ملوث رہا وانا اور میر علی میں دو خودکش مراکس کا انچارج تھا ایون ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ پریشت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بوک، انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر